بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کا مزمان ساجد گندراج گیارہ مارچ ہے سال دو ہزار بائیس کمانڈر مولانا نے رات گئے اپنی فورسز کو دیئے گئے اکامات کس طرح واپس لیے دلچسپ کہانی سامنے آگئی ہے فضل و رمان حواس باختگی میں اپنے ہی انکر پر چڑھ دوڑے ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس میڈیا میں ایک مرتبہ نچر ہونے کے بعد کس طرح غائب ہوئی اسی خبر سے آج کی ویڈیو کا آغاز کرنے جا رہے ہیں دنیا جہان کا میڈیا قومی سلامتی کے معاملات کو سب سے مقدم رکھتا ہے لیکن پاکستان کے اندر الٹی گنگا بے رہی ہوتی ہے یہاں جتنی بھی بڑی عام خبر ہو جس کا تعلق ملکی سلامتی کے ساتھ ہو بھارتی جارہیت کے ساتھ ہو امریکن ایگریشن کے ساتھ ہو وہ جلد از جلد میڈیا سے غائب کر دی جاتی ہے اور فضول قسم کی جو خبریں ہیں وہ دوبارہ اس کو سینسلیف کے دور پر پھیلانے کی کوشش کی جاتی ہے یہ بڑی ہی عجیب قسم کی صورتحال ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کے حوالے سے کل اعلان کیا گیا کہ شب آٹھ بجے وہ ایک عام پریس کانفرنس کریں گے بعد ازا ساڑھے آٹھ بجے کا ٹائم رکھا گیا پھر پارلیمنٹ لاجز کے اندر جس طرح فضل و روان کے چند لوگ داخل ہوئے اور حکومت نے اس پر ایکشن کیا تو وہ لائیو چونکہ نشر ہو رہا تھا اس لیے ڈی جی آئی ایس پی آر کی جو پریس کانفرنس ہے وہ تھوڑی لیٹ ہوئی لیکن لیٹ ہونے کے بعد چونکہ وہاں جو سوالات کیے گئے چونکہ انہوں نے بریف کیا کہ کس طرح ایک مضائل نماز چیز جو ہے وہ ہماری فورسز نے پکڑی اور انڈیا سے وہ پاکستان کی طرف آئی اور تقریباً تین منٹ تیسی سیکنڈ کے اندر ہم نے اس کو ڈیٹیکٹ کر کے اس کو یہاں پر گرا دیا ہے اور کوئی بڑا جو جانی نقصان ہے وہ نہیں ہوا اور اس کے ساتھ تھوڑا زہر ہے جہاں پر گرے ہے تو یہ ایک بڑا ثانیہ ہوا ہے تو بھارت کے سامنے ہم اتجاج کرنے جا رہے ہیں اور انہوں نے کوئی ایسا ہمیں پیشگی اطلاع نہیں دی کی کوئی وہ مضائل ٹیسٹ کر رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں ڈی جی آئی ایس پی آر نے بڑے زبردست طریقے سے ایکسپلین کی تو معاملہ اس کو زیادہ ہائی ڈائٹ کرنے کی ضرورت تھی لیکن دو تین درمیان کے اندر رپورٹر سے دہر ہے موجودہ جو ملکی صورتحال ہے اس کے ریلیٹڈ انہوں نے کچھ سوالات کیے اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے بازہ کیا کہ ہمارا پاکستان کی اس سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے اور ہم جو چیز آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں تو پلیز آپ اس کو فوکس کریں تو یہ جو ایک جملہ ہے کہ ہمارا پاکستان کے اندر اب اس سیاست کے اندر کوئی لینا دینا نہیں ہے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے نہ ہم آگے ہیں نہ ہم پیچھے ہیں اس کو لے کر جو اصل اس پریس کانفرنس کا مقصد تھا وہ یہاں سے مکمل طور پر پریس کانفرنس کے بعد میڈیا سے غائب کر دیا گیا اور بہت ہی بڑے اس پر افسوس ہوتا ہے کہ بعض چیزیں ملک کے لیے اصلی عام ہوتی ہیں اور ان کو آپ عام اہمیت دینے کے بجائے زمنی طور پر ہلکا سا ٹچ جو ہے وہ دینا شروع کر دیتے ہیں اور سیاست کی اس آگ کے اندر آپ تمام چیزوں کو جلا کر راکھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ پاکستان کے میڈیا کا بہرحال ایک ٹرنڈ جو ہے وہ چل پڑا ہے فضل الرمان صاحب کے لوگ کل جس طریقے سے پارلیمنٹ لاجس کے اندر وہ داخل ہوئے وردیوں میں ملبوس تھے اور پھر جو سانیا ہوا آپ نے دیکھا اور اس کے بعد ٹی وی چینلز نے جس طرح خاص طور پر جیو چینل نے غلط رپورٹنگ کی اس کے جو رپورٹر ہے کس طرح بددیانتی غلط بیانی اور جھوٹ بولتے ہیں پوری قوم نے دیکھا حالانکہ وہاں ان سے مداخرات کی کوشش کی گئی اور پھر وہاں ایک سینیٹر کامران مرتضا جن کا دعلق فضل الرمان کی پارٹی سے ہے وہ چونکہ وکیل ہیں سپریم کورٹ کے تو آج ان کی وجہ سے پورے پاکستان میں وہ خلا نے ہڑتال کی ہے اور سندھ کے اندر ہڑتال نہیں ہے وہ روٹین کے مطاوق عدالتی کام جاری ہیں حالانکہ وہاں سے فضل الرمان کی اتحادی جماعت ہے اس وقت تو پی ڈی ایم کی اگرچہ پیبل پارٹی اب یہاں پر وہ بندہ کس طرح گالیاں دے رہے ہیں کس طرح بکواس بادی کر رہے ہیں اور یہ کریکٹر ہے دراصل ان لوگوں کا جو اندر کا جو غلازت ہے وہ کس طرح باہر آئی ہے تو وہ کیا پولیس فورسز کے جو جوان ہے وہ بھی کسی کے بیٹے ہیں کسی کے بھائی ہیں انہوں نے ایک کوئی ایسا آگریشن بھی نہیں کیا وہ آپ کو کہہ رہے ہیں قائل کر رہے ہیں آپ مان نہیں رہے ہیں تو اب یہاں پر فضل الرمان اتنی آوات باقتہ دے اتنا غصہ تھا اور وہ یہ توقع نہیں کر سکتے تھے کہ میری جو ملاشیہ ہے وہ یہاں پارلی میں لاجز کے اندر داخل ہو اور پاکستان کی یہ جو فورسز ہیں پاکستان کی پولیس اور یہ ادارے یہ اس حوالے سے کوئی مداخلت کریں تو اتنے غصے سے بپھرے ہوئے تھے کہ ان کا اپنا ذاتی جو اینکر ہے اور ذاتی چینل اس وقت جیو جنگ دے رہے ہیں پورا ایسے ہی ہے جیسے اپوزیشن کا نہیں بلکہ نون لیگ پیپلز پارٹی پذل الرمان وہ ان کا ذاتی چینل ہے اور وہ اینکر بھی ذاتی قسم کہہ یعنی اس نے حکومت کی تعریف تو کرنی ہی نہیں ہے اس نے تیہ کیا ہوئے کہ میں نے کوئی نہ کوئی ایسی منفی چیز نہ بھی ہو تو اس کو بیان کرنا ہے وہ سوال کر رہا ہے انٹرویو کر رہا ہے مولانا کو وہ چاہتا ہے کہ لوگوں کے سامنے پہنچیں لیکن اس نے بھی جب ایک سوال کیا تو فضل الرمان اس پر چڑ دوڑے اور آپ نے وہ ویڈیو سن چکے ہوں گے تو انہوں نے کہا ہے اچھا بتائیے وہ بڑی چلاکی کا ساتھ انہوں نے کہا بتائیے آپ کے یہ نمبر پورے ہیں تحریکی ازمہ سمات کے اس نے کہا چھوڑو اس بات پار ہمارے آپ اس جو ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے پارلیمنٹ لاجز میں اس کو قبر کرو نمبر پورے ہیں تھوڑے ہیں تمہیں اس سے کیا یعنی وہ جیسے کہتے ہیں میرے حمدن سے عطا سے زائد ہے نواز شریف نے کہا تھا تمہیں اس سے کیا تو انہوں نے کہا جی تمہیں اس سے کیا ہے تو وہ بچارہ ان کا اپنا جو اینکر ہے اس کو اوقات یاد کروائی ہے عواث بخصگی کے اندر اور ممکن ہے آج اس سے رابطہ کیا جائے کہ میں ہوشو عواث میں نہیں تھا آپ تو آپ نے ہی بندے تھے تو میں نے اس طرح کا رویہ رکھا اور اس وقت لوگ میرے پاس بیٹھے ہوئے سے اب رات گئے جو ہے یہ پورا معاملہ سیٹل کیسے ہوا ہے یہ بڑی ایک سے وقت دلچسپ کہانی ہے ایک تو یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس نے مداخلت کی ہے حکومت بھی کہا ہے آپوزیشن کو بھی کہا ہے اور آپوزیشن نے اس کے ساتھ جو ہے فضل و رمان نے منت طرلہ کیا ہے اور معاملات کو ہینڈل کیا گیا ہے دوسر زہر ہے اس وقت جو حالات ہیں اور آگے اوائیسی کا اجلاس ہونے جا رہا ہے پاکستان کسی طرح بھی افرا تفریق کا شکار نہیں ہوگا اور نہ ہونے دیا جائے گا یہ کوشش ہے اگر سیاسی جوادوں کا کوئی ایجنڈا ہو تو یہ علیدہ معاملہ ہے اس وقت جو معاملات ہیں وہ یہ ہے کہ پارلیمنٹ کو ویسی پارلیمنٹ لاجز اور اس پورے ایریے کو جو ہے رینجرز اور ایف سی کے حوالے کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے وفاقی وزیر داخلہ یہ بتا چکے ہیں اور رات کو بھی اس طرح کی جب اطلاعات آئی تھی تو اس کے بعد معاملات سیٹل ہونا چروع ہوئے رات گئے جو مولانا فضل الرمان ہے انہوں نے ایک میسج کیا کہ ابھی ہم اتجاج روک رہے ہیں اور یاد رکھیں جو انہوں نے اتجاج روکا اور کس طریقے سے یہ پورا ان کے حکم پر ہوا ہے ایک بخلار تھی میڈیا میں کورج مل رہی تھی تو اس وقت انہوں نے غیر سنجیدگی کا مدہرہ کرتے ہوئے پورے ملک کو جام کر دیں اور یہ اسلام آباد کی طرف چل پڑے اب یہ جو کام ہوا ہے اس کے اندر ایک تو فضل الرمان کو یہ پتہ چلا ہے کہ ان کے ساتھ ہاتھ ہو گیا پیپلز پارٹی کے فیصل کریم کنڈی وہ آئے میڈیا سے گفتگو کی اس کے بعد وہ پیپلز پارٹی کے اہمینیز وہ غائب ہو گئے چونکہ یہ جو ملاشیہ فورس ہے یا اس طرح کا کوئی بھی ٹائٹل آپ دے دیں ان کو یعنی انسار الاسلام کے نام سے تو یہ کل کو پیپلز پارٹی ایک اپنے آپ کو مادریٹ جماعت کے طور پر مغرب میں متعارف کرواتی ہے اور وہ پوری کوشش کرتی ہے کہ اس طرح کے معاملات سے ڈسٹینس کریں یہی وجہ ہے کہ ان کے اہمینیز جہاں پر ہمارے مغیر صلی دوست ہیں عمر انام صاحب ہیں اور کچھ لوگ وہاں پر گئے اور انہوں نے بتایا کہ پیپلز پارٹی کے اپنے اہمینیز وہاں سے غائب ہونا شروع ہو گئے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اب وہ فضل و رمان جو ہے وہ اس سے فاصلہ رکھنا چاہتے ہیں یعنی اس کی انسار الاسلام کے حوالے سے تحریک کے عدم اثمار جو ہے وہ تو ان کی کٹھی ہے نون لیگ کے شہر خکان عباسی نے کہا جی یہ فضل و رمان کے لوگوں کی سیکیورٹی کے لیے آئے تھے ہمارے لیے تو نہیں آئے تھے یعنی نون لیگ اور پیپلز پارٹی ان سے ہاتھ کر گئی اور پھر جہاں بھی یہ تجاج ہوا پی ڈی ایم کے سربراہ نے اعلان کیا نہ نون لیگ کے کوئی کارکن نکلے نہ پیپلز پارٹی کے نکلے اور باقی تو ویسے ٹانگا پارٹی ہیں تو فضل و رمان کے حکم کی یہ تابع داری ہوئی ہے کہ پنجاب کے اندر چونکہ زیادہ ان کی جماعت نہیں ہے کہیں نون لیگ نے حصہ نہیں لیا تو اس کا مطلب ہے پیپلز پارٹی نون لیگ نے فضل و رمان کے اس اعلان کا مزاق اڑایا ہے جب یہ ساری چیزیں ان کے سامنے آئی ہیں اور پھر جہاں سے سندھ کے اندر جو جی جو آئی کے کارکنان ہیں انہوں نے کچھ پوائنٹ پر کراچی ہیدر آباد مخبیر پرخات اور گھوٹکی اور یہاں سکھر مختلف جگہوں سے اطلاعات آئی انہوں نے روڈز بلاک کی ہے اب روڈز جب بلاک آپ کرتے ہیں تو یہ اس جماعت کو بددعائیں بھی پڑتی ہیں گالیاں بھی پڑتی ہیں لوگوں کے یہ یاد رکھیں یہی وجہ ہے جو لوگ پرانی سنتے ہیں مجھے میں نے بتایا تھا جب فضل و رمان اپنا یہ لانگ بار یہ دھرنا جو اسلام آباد میں ان کا تھا وہ واپس لے کر گئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ اب ہمارا اے پلان ہے بی پلان ہے ہم ملک کو جام کر دیں گے تو میں نے اس وقت ہی کہا تھا کہ یہ کوئی جام نہیں ہوگا یہ گھار داخلے کے لیے فیس سیونگ اپنے آپ کو انہوں نے دی ہے تو زیادہ دیر آپ جب روڈ کوئی بھی پارٹی بلاک کرتی ہے یعنی مین روڈ ایک تو ہے کہ کسی جگہ بیسے آپ نے روک کر متبادل ٹریفک پلان ہے اور آپ جلسہ کر رہے ہیں تو وہ ایک اور معامل ہے اس کے اندر بھی لوگ تنگ ہوتے ہیں لیکن جو آپ مین شہرہ پر روڈ روگ دیتے ہیں ٹریفک دونوں طرف سے جام ہے کسی کوئی امرجنسی ہے کسی کا کوئی مریض ہے کسی نے آگے اس کی اپوائنٹمنٹ ہے ائرپورٹ پہنچنا ہے بڑے وہ لوگ گالیاں بھی دے رہے ہوتے ہیں اس جماعت کو اور اس جماعت کی مضمت بھی کر رہے ہوتے ہیں تو زیادہ دیر تک کوئی پارٹی بھی ملک گیر ہرتال نہیں کر سکتی سوائے اس کے کہ کوئی ایسا ایشو جس پر پورا ملک جو ہے اس کا اتفاق ہو کہ یہ بات درست ہے جیسے ایک وقت کے اندر مولانا سرفراز نیمی صاحب ہے میں لاہور ہوتا تھا دوہزار پانچ کا غالباً واقع ہے جب یہ پہلی مرتبہ گستاخانہ خاکوں کی مغرب میں اشاعت ہوئی تو ان کی قیادت میں لاہور پورا جو ہے رضاقرانہ طور پر بند کر دیا گیا تھا ناموس رسالت کے یعنی مارچ کے طور پر تو یہ اس طرح کا محول کم ہوتا ہے تو اب یہ ساری چیزیں جب آئی کہ عوام کی بھی گالیاں پڑ رہی ہیں اور دوسری طرف گالیاں بھی بددوائیں بھی پیپل پارٹی نون لیگ آس کر گئی ہیں ادارے جو ہے وہ بھی اس وقت اچھی رائے نہیں رکھیں گے ضرورت ہے سب کی کہ وہ نیوٹرل رہیں یا ہمارا ساتھ دیں تو وہ بھی اچھی رائے نہیں ہوگی ہوا اسی کا اجلاس ہے میں نے تو ویسے ہی ایک جو ہے وہ بات کر کے پھس گیا ہوں اور باقی جو پنجاب ہے خیبر پختونخواہ ہے باقی جگہ سے کسی نے کوئی اتجاج کی ہی نہیں ہے اور ویسے بھی پولیس نے کوئی حکم دے دیا گیا ہے سندھ کی حد تک صرف انہوں نے روکا نہیں ہے کوئی بات نہیں تو وہ ساری ناکامی جب دیکھی تو اس وقت جو ہے وہ اداروں کے باز کہا جا رہا ہے کہ مداخلت کی کچھ نے درمیان کے اندر جس نے بھی کہا حکومت کو تو حکومت میں چاہتی تھی معاملات سیٹل ہو جائے اور جتنی یہ بڑھ کے مار رہے ہیں یہ واپس ہوں تو وہ جو کمانڈر انسار علیہ السلام کے اصل کمانڈر مولانا تھے فضل الرحمن انہوں نے پھر یوٹر لیا اس سے اور اچھی بات ہے انہوں نے تھوڑا اس کے اندر گریس کی اب اس پر جو ہے وہ چوزری فواد حسین اور شہباز گل انہوں نے بتایا کہ یہ باقیدہ معافی مانگی ہے وہ جو کارکنان سے ان کی ان کی طرف سے بھی فواد چوزری کہتے ہیں کہ جمعیت کے گنڈوں نے کان پکڑ کر معافی مانگ لی اور نکل گئے انہیں چھوڑنا چاہیے نہیں چھوڑنا چاہیے تھے لیکن اس واقعے سے جالی دانشوار ایک بار پھر ظاہر ہو گئے ہیں جو بغض عمران میں جتھوں کی بھی حمایت سے بات نہیں آئے آپوزیشن اور میڈیا میں ان کی حمایتی ایک مقصود مافیا کا حصہ ہے جو اپنے مفادات کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں یہ پورا حمد میر اور شہباز گل کہتے ہیں فضل روان صاحب رات بار ادھر ادھر فون کرتے رہے مافیاں مانگتے رہے کہ میرے بندے چھوڑوا دیں میری کچھ عزت رہ جائے گی پھر اپنے بندوں سے مافی مانگوائی ایک ہی رات میں سارا بخار اتھر گیا اصوراً انہیں چھوڑنا نہیں چاہیے تھا لیکن ہم انہیں اس بہانے سیاسی میدان سے بھاگنے نہیں دیں گے تو بارال حکومت نے اچھا کی ہے جو بھی اب آپ کہیں اس کو لیکن یہ ہے کہ یہ اس طرح کے معاملات یہاں نہیں پہنچنے چاہیے تھے اور وہ لوگ جو سیکیورٹیز دینے گئے تھے وہ خود جو ہے وہ گرفتار ہوئے اب کچھ لوگ سوال اٹھا رہے ہیں جی عام لوگوں کو شخصی زمانت پر رہا نہیں کیا جاتا تو میں اس پر چونکہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی آپ یاد رکھیں قانون کے اندر ایک کاغنیزیبل اوفینس ہوتا ہے ایک نان کاغنیزیبل اوفینس ہوتا یعنی ابھی چونکہ پولیس نے کوئی ایف آئی آر درج نہیں کی تو جب بھی کوئی ایسا جرم ہو جو قابل زمانت ہو تو اس کو شخصی زمانت پر اس کے رہائی جو ہے وہ ہو جاتی ہے اور ابھی انہوں نے تو ویسے ہی مقدمہ شاید درج ہی نہ کیا ہو تو اس وجہ سے سیاسی مقدمات میں عموماً ایسے معاملات ہوتے ہیں بہرحال بلاخر یہ امن و امان بہال ہوئے ہیں اور تحریک ادم اعتماد دونوں طرف سے دعوے ہیں اس پر ہم اگلی ویڈیوز میں ذکر کرتے رہیں گے اپنے مذبان ساجد گندل کو نیکس ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ